اسلام علیکم ایرون میں ہوں اکسر عبدالحق ویلکم ٹو ایڈر ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرح جی جناب ایک بار پھر میں جا رہی ہوں کراچی سے لاہور اور مجھے انوائٹ کیا ہے میسیس مشال ہماری بہت ہی پیاری آپی جان جو کی یوکے میں ہوتی ہیں اور پورے پاکستان میں گرین محفلے ملاد اورگنائز کرتی رہتی ہیں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی نیو یئر پہ انہوں نے سوچا کہ ہم نئے سال کا آغاز اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے کریں گے اور انہوں نے سجائی ایک گرین محفلے ملاد لاہور کے اندر جو کہ نیو یئر کی سیلبریشن کے طور پہ تھی تو بس میں ہو گئی روانہ اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں آج براغ میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں آج ہی واپس آ جاؤں گی کراچی لیکن ہماری فلائٹ جو تھی وہ ڈیلے تھی ایک گھنٹہ ڈیلے تھی وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ لاہور میں ہوتی ہے فوق اور فوق کی وجہ سے فلائٹ اکثر ڈیلے ہو جاتی ہیں اور اگر آپ میرے ہاتھ کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو ریٹ کلر کا ایک نشان نظر آئے گا جو کہ ڈرپس کا ہے اور مجھے تینین سے ڈرپس لگ رہی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ خطرناک وائرل انفیکشن ہو گیا تھا جس کے وجہ سے فلو فیور سب کچھ بہت چل رہا تھا خیر الحمدللہ اب میں بہت بہتر ہوں اور بس محفر ملاد میں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ یہ تھی نیو یئر کی سیلیبریشن جو ہم نئے سال کا آغاز کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے آغاز کریں گے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نیو یئر نائٹ بہت الگ طریقے سے مناتے ہیں اور فائی ورکس ہوتے ہیں اور بہت سے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن مسیس مشال آپی جان کی تھوٹ ہمیشہ سے اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پوزیٹف رہی ہے کہ اگر ہم نے نئے سال کا آغاز بھی کرنا ہے تو وہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے آغاز کرنا ہے اور آپ یہ لاہور کی فوق دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تھی جبکہ یہ آج بنیزبت اور دنوں کے کم تھی کیونکہ مجھے یہاں پتا چلا میری بہن نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ فوق ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرا گھر نظر نہیں آتا تو جیسے کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نے ویکیا وہ جمعہ نہیں تو لاہور والے اس ٹائم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی لاہور نہیں دیکھا ہمیں بھی لاہور نظر نہیں آرہا اپنا تو خیر میں جیسی باہر پہنچتی ہوں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے ایٹ سینٹی گریڈ چل رہا تھا یہاں پر تو بس میں ویٹ کر رہی تھی اپی جان نے ڈرائیور بھیجا مجھے پک کرنے کے لیے اور پھر ہم یہاں سے روانہ ہو گئے کچھ کھانی پینے کے لیے اپی جان ہمیشہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی ہیں انہیں ہر چیز کا خیال ہوتا ہے اور انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک ساپ کو جو کھانا ہے آپ کھالی جئے گا تو ہم نے یہاں سے گرمہ گرم حلوہ پوری کھائی اور بس پھر میں جلدی جلدی سے ریڈی ہوئی اور میں پہنچ گئی مارکی اب میں آپ کو مارکی کا دکھاتی ہوں یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی این میں تو اتنا زیادہ رش ہو گیا تھا اب ماشاءاللہ اور یہ آپ میری فائنل لک دیکھ سکتی ہیں جو کہ ڈریس سپانسر کیا تھا آپ ہی جان نے ہم سب کو اور الحمدللہ بس محفل ملاد کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے اور اب آپ سن سکتے ہیں سپانسر کیا تھا تلوتود اچھو کی والے pai ہی ہم سکتے ہیں uh... آئی کسنے س空 کا آغاز کریں بسم اللہ رحمن الرحیم سے کوئی کوئی ایک ہماموش رہا ہے میں میل tder کہ وہ عزی بنات بسم اللہ رحمہ رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور قرآن دازی کی گئی اور بہت ساری خواتین میں بھی جو ہے وہ چاندی کی تذبیعات تغفے کی طور پر دی گئی اور ایک خاتون کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا اور اسی کے ساتھ اب میں واپسی کے لیے اپنے کراچی جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں کیونکہ میرے نئے سال کی سٹارٹنگ آپ ہی جان کی وجہ سے بہت اچھی ہوئی ہے تو یقیناً آپ سب کو بھی دیکھ کے بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ سب بھی ابھی ہی پلان کریں گے کہ ہم نئے سال کا آغاز اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے کریں گے انشاءاللہ تو جناب اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور جانے کا دل تو نہیں کرتا کیا کریں مجبوری ہے جانا تو پڑے گا لیکن پھر ملاقات ہوگی انادر ولاغ میں اپنا بہت سارا غیال رکھیے گا اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں میں فلائی کر چکی ہوں کراچی جا رہی ہوں اور میں نے اللہ حافظ کر دیا ہے لاہور کو بائی بائی لاہور اور پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ رمضان میں آپ کو میرا ولاغ کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور میری بہت ساری دعا ہے کہ میسز میشال آپی جان اللہ پاک آپ کو بہت نوازے اسی کے ساتھ اکس عبداللہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ